موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی میں جائدات کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے کیا بیٹیوں کی موجودگی میں صرف بیٹوں کو دیا جا سکتا ہے یا بعض دفعہ میرے پاس اس طرح کے سوالات بھی آئے ہیں کہ فلاں اولاد کو میں اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس طرح کا معاملہ ہے تو اب اگر کسی کے نام پر گھر ہے وہ یہ گھر اپنے بیٹوں کے نام اگر کر دے جبکہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو کیسا ہو سکتا ہے اس طرح سے ملتے جلتے جو مسائل ہوتے ہیں دیکھیں جی ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی جائدات کا خود مالے کو مختار ہوتا ہے وہ ہر جائز تصرف اس میں کر سکتا کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کو اس کی اپنی ملک میں تصرف کرنے سے منع کرے اور والدین کی زندگی میں اولاد وغیرہ جو بھی جائدات کے حق دار ہو سکتے ہیں وہ ان کی جائدات میں ان کا حق اور حصہ نہیں ہوتا وراثت کا مسئلہ موت کے بعد کا مسئلہ ہے زندگی میں تھوڑی ہوتا ہے وراثت کا مسئلہ اور نہ ہی کسی کو اس کے مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے ہاں اگر صاحب جائدات اپنی زندگی میں اپنی جائدات خوشی اور رضا سے اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا اور اپنی زندگی میں جائدات کی تقسیم جو ہے وہ کی جائے تو اسے گفٹ کہتے ہیں یا ہبا کہتے ہیں اور اولاد کے درمیان بصورت ہبا جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے برابری کرنے کا حکم ہے جیسا کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہمارے سامنے موجود ہیں مشکات المصابیح میں آتی ہے حضرت نعمان ابن بشیر ایک دن ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام حدیہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے سب بیٹوں کو اسی طرح ایک غلام دیا انہوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر نعمان سے بھی اس غلام کو واپس لے لو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے درو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو فتقو اللہ وعدلو بین اولادکو اور صاحب جائداد کی طرف سے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان توفہ دینا ہبا کرنا اس کا ایک شرعی طریقہ ہے کہ اپنی جائداد میں سے اپنے لیے جتنا چاہے رکھ لے تاکہ باوقت ضرورت کام آئے ایسا نہیں کہ سارا ہی دے دیا پھر بعد میں اولاد کے محتاج ہو گئے اور پھر بقیہ مال اپنی تمام اولاد میں برابر تقسیم کر دے یعنی یہ پھر توفہ ہوگا یعنی یہ وراثت کا معاملہ نہیں ہوگا یہ توفہ کا معاملہ ہوگا وراثت میں تو بیٹی اور بیٹے کو ایک اماؤنٹ ہو نہیں دے سکتے لیکن جب آپ حبا کر رہے ہیں تو پھر بیٹے اور بیٹی کو ایک اماؤنٹ دے سکتے ہیں جتنا بیٹے کو دے رہے ہوتا بیٹی کو بھی دے سکتے ہیں نہ کسی کو محروم کریں گے اور نہ ہی بلا وجہ کمی بیشی کریں گے وگر وگر نہ پھر آپ گناہگار ہوں گے اور اس صورت میں پھر ایسی تقسیم جو ہے وہ شرعن بھی غیر منصفانہ ہوگی البتہ کسی بیٹے یا بیٹی کو کسی معقول وجہ کی بنا پر دوسروں کی بنسبت کچھ زیادہ دے دینا اگر چاہتے ہیں تو ایسا دے سکتے ہیں یعنی کہ کسی کی شرافت یا دینداری کی وجہ سے یا کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسی ضرورت آن پڑ گئی ہے کہ یہ اب زیادہ حقدار ہو گیا ہے یا اس زیادہ خدمت گزار ہے تو اس بنا پر اس کو دوسروں کی بنسبت کچھ زیادہ دے دیں تو یہ اجازت ہوگی لیکن یہ حبا ہے نا اچھا اگر صاحب جائداد اپنی زندگی میں اپنی بعض اولاد کو کچھ دینا چاہے اور دوسرے دل سے رضا مند ہوں کہ ان کو دیا جانے والا حصہ اوروں کو دیا جائے اور ان پر کسی قسم کا دباؤ بھی نہ ہو اور صاحب جائداد کا مقصد بھی اولاد کو محروم کرنا یا نقصان پہنچانا نہ ہو بلکہ کسی بنا پر وہ اپنے بعض بچوں کو کچھ دے رہا ہو تو یہ جائز ہے تو اگر گھر کسی کے نام ہے مثال کے طور پر اگر والد انتقال کر گئے اور والدہ کے نام ہے وہ اگر والدہ ہی کی ملکیت ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو دینا چاہ رہی ہے اور بیٹیاں بھی اس پر اپنی خوشی سے راضی ہیں کہ انہیں ہمیں حق نہیں چاہیے آپ بیٹوں کو دے دیں اور والدہ کا مقصد بھی بیٹیوں کو محروم کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی تو پھر یہ تقسیم غیر منصفانہ ہوگی اور والدہ ایسی تقسیم کریں گی تو گنہگار ہوں گی جو ان کو فورس کرے گا وہ بھی گناہ کا حصہ دار ہوگا کہ یہ تو معاملہ یایسا ہے نا دیکھیں نا شرعی استعلا میں وراست میراس یا ترکہ اس جائدات کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کے وفات کے بعد پیچھے رہ جاتی ہو اور اس وقت پھر وہ رساں میں تقسیم ہوتی ہے جیسے کہ سورة النساء کی آیہ نمبر دس میں جہا اللہ نے تقسیم وراست کے اصول ویان کیے وہاں وراست کے لیے لفظ بھی استعمال کیا کہ ممہ ترکہ یعنی یہ مطلب جس کا مطلب ہے کہ کسی مرد یا عورت کے انتقال کے بعد اس کی ملکیت میں جو مال و جائدات نقط روپیہ وغیرہ استعمال کا ساز و سامان وغیرہ جو رہ جائے ترکہ جو وہ ترک چھوڑ جائے پیچھے یعنی کہ زندگی میں ہی شروع ہو جاؤ اچھا اگر کوئی شخص اپنی جائدات کا کچھ حصہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو بطور عطیہ یا حبہ دینا چاہے تو میں نے آپ سے کہا کہ دے سکتا ہے تاہم میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے اناثر ہیں جو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں دین کو بھی ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اولاد ماں باپ کو ہرگز تقسیم پر مجبور نہیں کر سکتے شرعن اور قانونن باپ اپنے مال کا مالک ہے اس کو تقسیم کرنا یا نہ کرنا اس کے اختیار میں اس عطیہ اور حبہ میں لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ یہ اصول اپنایا نہیں جائے گا جب آپ حبہ کر رہے ہیں تو تمام اولاد کو برابر تقسیم ہو سکتا ہے وراست کا معاملہ اور ہے وراست میں لڑکے کا ایک پھر لڑکی کے دو ہوتے ہیں تو وہ قانون وہاں لاغو ہوتا ہے زندگی میں اولاد کو عطیہ یا حبہ کرتے وقت لڑکے اور لڑکی کو برابر بھی دیا جا سکتا ہے والد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم نہ کریں ہو سکتا ہے وہ بعد میں اسی مال کے محتاج ہو جائے انہیں ضرورت ہو جائے زندگی کا کیا پتہ یار آگے حالات کیا ہوں تو والد کی وفات کے بعد اس کے ترکے پر پھر وراست کے قوانین لاغو ہوں گے اور جو ورسہ اس وقت زندہ یا موجود ہوں گے ان میں ترکہ تقسیم ہوگا امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تہو آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی